موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سن کبینہ نے تعلیمی اداروں میں سٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا بل منظور کر لیا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ سوائی کبینہ نے سٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کا بل منظور کر لیا ہے جسے اسمبلی میں پیش کر کے قائمہ کمیٹی برائے قانون بھی جوایا جائے گا جہاں سے منظوری کے بعد اسے اسمبلی میں ختمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا مجوزہ قانونی بل کے مطابق سٹوڈنٹ یونین ساتھ سے گیارہ ممبران پر مشتمل ہوگی اور یہ یونین طالبہ منتخب کرے گی یونین کا کام تعلیمی محول کو بہتر کرنا نظم و ذکر پیدا کرنا اور غیر نسابی سرگرمیوں کا فروغ ہوگا جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے اور انہیں بیرونی ملک جانے کی اجازت دینے سے متعلق درخواست پر سمات کی دورانے سمات مریم نواز کے وکیل نے موقف اپنایا مریم نواز پر کرپشن اور کرپ پریکٹسز کا الزام لگا کر نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا لیکن مریم نواز کا موقف نہیں سنا گیا جو کہ وفاقی حکومت کے جانب سے اگزیکٹ کنٹرول لسٹ آرڈیننس کی خلاف فرضی ہے صدر جماعت اسلامی ڈیفینس کی رہائشگاہ پر درس قرآن کا ہفتہ وار احتمام کیا گیا محفل کا آغاز کام عمرکاری ابسان خان نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سے کیا اس محفل میں علاقے کی معززین شخصیات نے شرکت کی نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی